بچوں کا تین روز کی موج مستی کے بعد بھی دل نہیں بھرا ہے اس لیے والدین کے ہمراہ مارگلہ کی پہاڑیوں پر تفریحی مقام دامنے کوہ پر انجوائی کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے ریحان شیخ سے جی ریحان بتائیے گا کہ بچے مزید اپنی چھٹیاں کس طرح انجوائی کر رہے ہیں جب بلکل دیکھئے عید کی تین روز کی چھٹیاں تو ختم ہو چکی ہیں لیکن آج عید کا چوتھا روز ہے اور چھٹی ہے اسی طرح کل اتوار کی بھی چھٹی بنتی ہے عید تو ختم ہو چکی لیکن چھٹیاں بھی باقی ہیں تو اسلامباد کے جو شہری ہیں انہوں نے مختلف تفریحی مقامات کا رکھ کیا ہے میں معروف پکنک سپارٹ دامنے کو یہاں پر موجود ہوں مارگلہ کی پہاڑیوں کے سلسلہ ہے بارش کا سلسلہ بھی اس وقت شروع ہے ہلکیل کی بارش بھی ہے اور اس پکنک پوائنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے پورے اسلامباد کا نظارہ فیصل مسجد راول ڈیم اور تمام سیکٹرز کو بہت سانی دیکھا جا سکتا ہے بڑی تعداد میں اس بارش کے باوجود فیملیز یہاں پر آئی ہیں ہمارے ساتھ کچھ فیملی ایک فیملی بھی موجود ہے ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں یہ بتائیں کہ عید کا دن ہے دامنے کو کہ کیوں چوز کی ہے اس پارٹ کو یہ اچھا ہے اصل کہ عورتوں کو ایشو نہیں ہے مزہ آتا ہے ادھر آ کے دل کو سکون مل جاتا ہے اور ہر جگہ اچھی ہے ادھر کی صحیح ہے اب ہم نے آگے بھی جانا ہے اسے بیٹا یہ بتائیں کہ دامنے کو آنے کی خاص بات اور ویو میں کیا کیا آپ کو نظر آیا ہے مجھے فیصل مسجد نظر آیا ہے ماؤنٹینز نظر آیا ہے اور پیری نظر آیا ہے اوورال ویو بھائیس تو یہ بہت اچھا اور آپ پر اس کو ایز اپکنیل سپارٹ بہت اچھے سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا ویو سب سے زیادہ انجوائبل ہے اور باقی چیزیں بھی اچھی ہیں اور آپ اس پر ایٹریز بھی کافی ساتھ ہیں دیکھا آپ نے بچوں کی اور اس فیملیز کی بات سونی دامنے کو ان کو اس لیے سپارٹ پسند آیا ہے کیونکہ یہاں پر ایک گرینری ہے اوپن محول ہے بارش کے بات تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہی ہے اور اس کے علاوہ پورے اسلامباد کا یہاں پر ویو لیا جا سکتا ہے کراچی میں بچوں کا دل عید کے تین دن بھر پور موج مستی کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی نہیں بھرا دعوتوں کا سلسلہ مکمل ہوا تو اب آوٹنگ کی باری آگئی کراچی کے شہریوں نے چھٹی کے روز سی ویو کا روح کر لیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کریم ملک سے جی کریم بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں شہری کے ساتھ تا خوش ہے آجی بلکل اید الفطر کا چوتھا روز اور کراچی کی آوام نے مختلف تفری مقامات کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے پھر پھر چاہے وہ ناشتے کے ریسٹورنٹ ہو یا تفری پارس ہو اس وقت میں سائلی پٹی پر موجود ہوں جہاں پر آوام کا ایک رش امٹ پڑا ہے صبح کا وقت ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آوام کا ایک ایک حجوم یہاں پر نظر آ رہا ہے کیونکہ ویکنڈ بھی ہے اور کراچی والے ایسی چھوٹیاں چھوڑتے نہیں ہیں عہومان اور جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہفتے کا دن ہے تو یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے حفظ بھی ہے لیکن اس کا باوجود لوگوں نے سائلی کنارے کا رکھ کیا ہے کوئی گھر سواری کرتا ہوا نظر آیا تو کسی نے اوٹ کی سواری کی جب ہماری لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی والوں کو چھوٹیاں کم ملتی اس لئے انجوائے کرنے پہنچ رہے ہیں اور اتوار تک کی چھوٹی ہے تو پھر ایسے ایسے مواقع ہم جانے نہیں دیتے اور پھر نہ کہ صرف کراچی والے بلکہ دوسرے شہروں سے بھی جو لوگ اپنے رشتداروں سے ملنے آئے ہیں انہوں نے بھی سائلی پٹی کا روک کیا ہوا ہے انہوں نے یہ کہنا ہے کہ کراچی میں سستی تفری جو ہے وہ سی ویو کا مقام ہے یہاں پر آتے ہیں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور جبکہ سائل سمندر کے کنارے ہم نے دیکھا کوئی سمندر میں نہاتا وہ نظر آیا تو کوئی اپنے آزیز و اقارب کے ساتھ یہاں پر پگنک مناتا وہ بھی نظر آیا جی لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں بھی ایت کے تین روز گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بچوں کی موج مستیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی جو شہر کے دیگر پارکوں کی طرف بڑھ رہے ہیں آج نیوز کی نمائندہ ہمہ برٹ اس وقت ایک پارک میں موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی ہمہ بتائیے گا ایت کے تین دن لوگوں نے کافی زیادہ انجوائی کیا ہے لاہوریوں نے یہاں پر دعوتوں کا سلسلہ بھی لاہوریوں کے گھروں میں جاری رہا اور اس کے ساتھ ساتھ پارکوں کی رونک جو ہے وہ بھی دوبالا رہی لیکن آج بھی چھٹیو ہے اسی وجہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سفاری پارک جو ہے لاہور کا جو جلو سفاری پارک ہے وہاں پر اور بھی کافی لوگ ہمیں دکھائی دیئے فیملیز جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں اور جانوروں کو دیکھ رہی ہیں بچے خاص طور پر اور اسی طرح پکنک منانے کے لیے بھی بچے اور فیملیز جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں میں بھی اس وقت ایک ایسی ہی فیملی کے ساتھ ہوں انہی سے جان لیتی ہوں جی میڈم بتائیے گا آج موسم بہت اچھا تھا اسی لیے ہم نے پکنک پروگرم بنائے ہماری ساری فیملی ماشاء اللہ پانچ بھائی ہیں ہم سارے ادھر آئے ہیں اور بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں ہم یہاں پہ بھی ڈوشٹ بنائیں گے جو کہ بہت مزیک ہے اور ہماری فل فیملی بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے یہاں پر مجھے بچہ پارٹی بھی بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس بچے سے بچوں سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے انہوں نے کتنا انجوائے کیا ہم بہت جگہ گئے ہیں لیکن آج جلو پارک آئے ہیں تو ابھی ہم نے جانور دیکھنے اور پلے ایریا میں جانا ہے بچے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں فیملیز یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں خوب مزہ کیا جائے گا یہاں پر نہ صرف ابھی کچھ دیر میں کیونکہ یہاں پر سفاری پارک بھی ہے جہاں پر جتنے بھی جانور ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا اور آج کا دن جو ہے وہ سارا انجوائے میں گزار جائے گا حالانکہ کل کا دن بھی بھی باقی ہے سو کل کے دن کی بھی پلانس جو ہے وہ موجود ہوں گے بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی سو انجوائرمنٹ کا سلسلہ بھی رکے گا نہیں